تعلیم ایک روشنی کی مانند ہوتی ہے اور اساتیزہ اپنے طالب علموں میں یہ روشنی پیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اساتیزہ کے بغیر مستقبل میں کامیاب ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آج ہمارے پاس اساتیزہ سے متعلق دو ایسی بہترین مثالیں موجود ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں صرف تعلیم دینے کو اہمیت دی ایک بہترین استانی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے گزشتہ سال ایران سے تعلق رکھنے والی محترمہ جاپری نامی خاتون جو شعبے کے ادوار سے ٹیچر ہے ان کی تصویر نے دیکھنے والوں کو اشکبار ہونے پر مجبور کر دیا محترمہ جاپری جب بیمار تھی تب انہوں نے حمد نہ ہاری اور اپنے تعلیموں کو موبائل کے ذریعے آن لائن کلاسز دی ان کی خدمات نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے انٹرنیٹ پر وائلر ہونے والی تصویروں میں دیکھا گیا کہ استانی بستر مرض پر موجود موبائل تا میں آن لائن تعلیم پر آہم کر رہی ہیں دیکھنے والے باہمت حواتین کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے دوسری جانب ایران میں موجود ایک استاز گاؤں کی ایک طالبہ کو پڑھانے کے لیے اپنی گاڑی کو وائٹ بورٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے وہ روزانہ اپنی طالبہ کو پڑھانے کی آرس سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاؤں پہنچ جاتا ہے یہ تصویر کو زشتہ سال کی ہے جو انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہو چکی تھی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیچر اپنی طالبہ علم کو پڑھانے میں مسروپ عمل ہے اساتذہ کی یہ حیرت انگیز مثالیں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اساتذہ کا کسی بھی ملک میں بہت اہم کردار ہوتا ہے وہ بچوں کی پلاہ اور ترقی کے لئے انہیں اپنا اضافی وقت پراہم کرتے تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو تاکہ وہ کامیاب ہو جائے اساتذہ اگر اسی طرح قربانی دیتے رہیں گے تو ہمارا ملک پاکستان میں بہت جلد کامیاب ہو جائے گا امید ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کے بی ٹی وی کو سسکرائب کرنا نہ بولئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں و سلام